لاہور میں ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسا کذافی سٹیڈیم میں آج پڑے گا زور کا جوڑ کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے دنمیان پہلا میچ ہوگا لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی بھی ٹکرائیں گے ٹیموں کی کذافی سٹیڈیم میں جم کر پریکٹیس شاہین شاہ آفریدی اعزاز کے دفاع کے لیے پرازم بابرازم بھی پرجوش اسلام آمال جنائٹیڈ بھی لاہور پہنچ گئی کرکٹ کا بخار پورا ایک سو چار لولی ووڈ اداکار بھی مبتلا ہدایتکار بلال لاشاری ظلمی کے حمایتی نکال کو کلندرز پسند فواد کان اپنے ملکی کرکٹ کی ترقی پر خوش ہے لاہوریوں نے بھی میچ کے لیے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں کرکٹرز کے شادیوں میں بابرازم کی شادی کا سوال اٹھ گیا فشاور ظلمی کے کپتان کہتے ہیں وقت آنے پر شادی ہو ہی جائے گی انہیں بھی انتظار ہے اور مددہ بھی انتظار کریں گے بولے لاہور میرا ہوم ٹاؤن ہے اور یہاں میچ کھیلنے پر بہت پرجوش ہے پی اے سل اچھا چل رہا ہے تمام تیمیں اچھا کھیل رہی ہیں لاہور کلندرز کے کپتان چاہین شاہ فیدی کی گفتگو کلندرز ہوم گراؤن پر میچ کھیلنے پر بہت پرجوش ہیں پی سپی اور پنجاب حکومت نابطے میں ہے امید ہے کہ اچھا پیسلہ ہوگا بابرازم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہے اور ہم سب کا فیوریٹ ہے کدافی سٹیڈیم کے طرف تمام ریسٹورنٹس ہوتیلز نیجی دفاتر اور دکان بند کھلاڑیوں کی عام درفت کے موقع پر سیکیریٹی کے ساخت انتظامات پاکستان سپر لیگ ایڈ کے لیے ٹرافک کے انتظامات مکمل مجموعی طور پر ایک ہزار سے زائدے ٹرافک اہلکار روٹی ڈیوٹی سر انجان دیں گے سی سی پی اور لاہور کی دونوں میچز کے سیکیریٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت لاہور پولس کو چور پڑ گئے پی ایس ایل کے سیکیریٹی کے لیے نصف کیمرے چوری نامعلوم چور کذافی سٹیڈیم سے لاکھوں روپے مالیت کے آٹھ کیمرے لے گئے چوروں نے کذافی سٹیڈیم کے طرف میں بچھائی گئی فائبر کیبل بھی چوری کر لی روشنی کے لیے لگائے گے جنریٹرز کی بیٹرییاں بھی قائب ہو گئی پی سی بی محکموں کو واجبات ادا کرنے سے کاسر دو ہزار ستنہ سے اب تک الڈیوی ایم سی کے چار کروڑ تراسی لاکھ کے واجبات ادا نہ کر سکا الڈیوی ایم سی نے چیئرمن پی سی بی کو واجبات ادا کرنے کے لیے خط لکھ دیا خط کی کوپیر واجبات کی تفصیل سٹی ٹوڈی ٹو نے حاصل کر لی پیسے بھی اب تک کسی بھی سیلس کے واجبات ادا نہیں کیا لاہور میں ہورسن کیٹل شو کا تاریخی میلہ منسوخ مارچ میں تین روزہ ہورسن کیٹل شو کا انقاد پورٹرے سٹیڈیم میں ہونا تھا سیکیورٹی خدشات کے باعث شو کے انقاد کو منسوخ کر دیا گیا نگران حکومت اور عالی عسکری قیادت کی باہمی مشافرت کے بعد شو کو منسوخ کیا گیا جشن بہارہ کی دیگر تکلے بعد مقررہ پروگرام کے مطابق ہوں گی شہر میں بریلر ملخی کے گوشت کی قیمت میں استحکام گوشت کی سرکاری قیمت 662 روپے کیلو بھرکرا فالوی انڈو کی سرکاری قیمت 235 روپے فی درجن ریٹ پر بھرکرا انڈو کی پیٹی 6930 روپے میں پرو مرکزار کلونی میں گودام سے پچیس سو تھیلے سرکاری آتا برامت سرکاری آتے کو عام تھیلوں کی میں بھرمار کر کے مارکٹ ریٹ پر فروغ کیا جا رہا تھا خوفی اطلاع پر سیکیٹری خوراک کی ہدایت پر کاروائی عمل گلائی گئی سرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں مجموعی طور پر چوبیس سوک روپے کمی دیکھی گئی خالص چوبیس کرات فی تولہ سونہ ایک لاہ ترانوے ہزار نو سو روپے میں فروغ ہوا اور بائیس کرات فی تولہ سونے کے نرخ ایک لاہ ستتر ہزار سات سو اکتالیس روپے رہے جبکہ اکیس کرات فی تولہ سونہ ایک لاہ انتر ہزار چھ سو پینسٹھ روپے میں فروغ ہوا فضائی علودگی کے اعتبار سے لاہور پھر پہلی نمبر پر آ گیا شہر میں علودگی کی مجموعی شرعہ 235 ریکارڈ کی گئی فیزے ڈی ایچ اے میں علودگی کی شرعہ 485 ریکارڈ کی گئی آج کم سے کم درجہ حرارت 14 زیادہ سے زیادہ 27 جگری تک مینارے پاکستان میں دی ونڈرفول کلپ کی جانب سے پاکستان یوگا دے منائے گیا اتھر خان، کالید اومر قریشی، چودری محمد نواز کی شرکت تقریب میں یوگا کرنے والوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی چیف جسٹس ریٹائیڈ محمد قاسم خان کی بیٹی کی شادی تقریب میں چیف جسٹس محمد عمیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد احمد جسٹس صداقت علی کی شرکت جسٹس جواد حسن، جسٹس شہرام سروچ چوتری احسن بھونج، آزم نزید تارڑا سیف ملوک ہو کر کمر زمان کائرہ زکاہ آشرف سمیت دیگر شریک ہائی کورٹ کی جسٹس فاروق حیدر کی بیٹی ڈاکٹر دانیال کاف ولیما چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد عمیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد خان چیف جسٹس آزاد کشمی، راجہ سعید کی شرکت چودری شجاہت حسین، چودری پرویز الہی چیف جل گلگت بلتستان سردار شمیم خان شریف میاں ساکر نصار، تصدق جلانی سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی سابق کرکٹر سلیم ملی کے بیٹے علی سلیم کی دعوت ولیما نوی دنجم، سلیم جعفر، ایجاز احمد موسن کبال کی شرکت سینئر صحافی سلیم بخاری افتخار احمد شرک ہوئے صدر موڈل ٹاؤن فوڈوال اکیڈمی میاں رزوان کی بھتیجی کی شادی عزمہ کاردار چودری زلفکال علیاس گجر اور دیگر کی شرکت ٹنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چھٹے الیومنائی ڈینر کا احتمام کیا گیا پرانے دو سپیر سے مل بیٹے زندگی کے بکھیڑوں اور نوکری کی مصروفیات کو بھلا کر ماضی کی یادوں کو تازہ کیا گیا